السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمد اسمان خیلی ہے اور میں سید شاہ مبشر پاشا خادری کا فرزن ہوں آج میں نات شریک کی تلاوت کرنے جارہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفی غداوں کی خسمتیں بدلتے ہیں کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ان کے درکے تو کھڑوں پر پوش نصیبیں پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفی غداوں کی خسمتیں بدلتے ہیں رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں مصطفی کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفی غلاوں کی خسمتیں بدلتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونقمن به ونتبکل عليه ونعن شروری انفسنا ومن سجیات عمالنا من یعد اللہ فلا مضل له ومن یطلره فلا حادی لا ونعشہدو ان لا الہ انباللہ عده لا شریک لہ ونعشہدو ان سجیدنا وسندنا وغوسنا وغیاسنا ومغیسنا ومعیننا وکتبنا وفریدنا وما بانا وملجانا محمد الموطن الجود والكرم وعليه واصحابه دعیون عبد انا انزلناه في لیلت القدر وما اضراك ما لیلت القدر لیلت القدر قیر من الفشا تنزل الملائکة والروح فیہا بیذن ربهم من کنیان سلام ہی حتی مطلع الفر عزیزان ملت اسلامیان بہاروں میں یہ ایک عظیم بہار جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک عظیم مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ ہم پر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل عظیم مہینے میں پھر عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایک نیکی ستر نیکی کے برابر تو کر ہی دیا تھا نفل کو فرض کے برابر کر دیا اور فرض کو ستر فرائض کے برابر سر انجام دیتا ہوا نظر آیا اس کے باوجود جب اکیسویں شب رمضان المبارک کی لگی تو اسی کے ساتھ میں رحمتوں میں اور اضافہ کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب لیلت القدر بھی نازل فرمائی اور اسی لیلت القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ بھی فرما دیا مگر اپنے محبوب کے صدقے اور اتفائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشارہ آتا فرماتے ہیں وہیوں وہ اشارہ فرماتا ہے کہ شب لیلت القدر کو تلاش کرو رمضان کی تاخراتوں میں یعنی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں شب میں شب لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے جیسا کہ ہمارے صوفیہ اور علماء کرام نے اس پر بڑی توجہ فرمائی اور کئی کئی مہینے سال اور کئی زمانہ گزار کر یہی رشاد فرمائے دیا کہ شب لیلت القدر ستائیسویں شب ہی شب لیلت القدر ہیں کیونکہ اس رات میں معاینہ فرماتے ہوئے بزرگان دین نے یہ دیکھا کہ اس ایک رات کشتی چلانے وعدے نے عرض کیا کہ حضور سمندر کا کھارا ترین پانی ایک رات ایسی ہے رمضان مبارک کی جس میں نیٹھا ہو جاتا ہے تو بزرگان دین نے فرمایا اس کشتی چلانے والے سے آئندہ سال آنے والے پر آپ غور و فکر کیجئے اور اس تاریخ کو نوٹ کیجئے تو نوٹ کرنے والے نے نوٹ کیا کہ سمندر کا کھارا ترین پانی میٹھا ہو گیا وہ رات ستائیسویں شب ہی شی یعنی بزرگان دین نے اس رات پر جب میٹھا ہوا پانی تو سمجھ گیا ہے کہ ستائیسویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نظر فرما کہ اپنی شان کے انداز میں کھارے پانی کو میٹھا فرما دیا اسی طریقے سے کتے جس طریقے سے عام طور پر بھوکا کرتے ہیں راتوں میں چلایا چیخا کرتے ہیں چور یا کوئی نیا آدمی آنے پر آواز دیتے ہیں مگر شب لیلت القدر اگر ہو ستائیسویں شب جس شب ہوتی ہے اس شب کتے نہیں بھوکتے ہیں تو اس پر بھی غور و فکر کرنے پر یہ ستائیسویں شب ہی شب لیلت القدر یعنی اس رات ہی کتوں نے نہیں بھوکا تو بزرگانے دین نے یہ اندازہ لگا دیا کہ شب لیلت القدر اللہ تعالیٰ ستائیسویں شب ہی میں رکھا ہے بحر قائف جو ہم لوگ اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں شب لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اگر کوئی اس رمضان کے یہ تاخراتوں کو اپنا رواج کی طور پر ایک احترام کی طور پر اس کے عصمت کی طور پر اگر وہ نہ رہے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں کو ایک کھٹا کر کر کے قرآن اور حدیث کے ترجمے کو بیان کیا جا رہا ہے علماء اور مشاہدین کے ذریعے دین کو عام کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی مباہ نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ جو آورہ گردی کرتے ہیں جو شوبیدہ بازی لوگ کرتے ہیں عموان اپنی عادت کے مطابق راتوں میں پان کے ڈبوں پر ادھر اپنی راتیں گزارتے ہیں اس میں سے چند بچے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اکیسویں تئیسویں پچیسویں اور ستائیسویں ونتیسویں شب کو آ کر کے بیانات سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انہیں توفیر دے تو ہدایت بھی پا جاتے ہیں تو اس میں بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ان دنوں کو مخصوص کر کے بیانات وغیرہ رکھا یا لوگوں کو ذکر آسکار کا موقع تا فرمایا تو میں تو کہوں گا یہ کہ شاہنہ شان انداز ہے اور ان راتوں میں کیا رمضان المبارک کی ہر رات عبادت کی رات ہے مگر مصطفیٰ کائنات کے تعلق سے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہر روز مصطفیٰ جان رحمت ہر روز ہر رات عبادت میں گزارتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا بعض وقت آپ کے پیر مبارک شک ہو جاتے تھے اور اس میں قوم جاری ہو جاتا تھا اس میں کوئی شک نہیں وہ تو رحمت العالمین ہے مگر اس کے باوجود ان یعنی اکیسویں شب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے اور اعتقاف بیٹھ جاتے جو یا تو ونتیسویں یا تیسویں جب تک چاند دکھا مصطفیٰ جان رحمت مسجد ہی میں تعتقاف فرماتے اور عبادتوں کی خود کسرت فرماتے اور اپنی امت کو کسرت کا حکم لیے یاد رکھیں میرے دوستو جہاں تک ہو سکے ہیلے وہاں نہیں سہی مگر عبادات کی طرف راغب ہو جائیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیے اپنی اور اپنے ساتھ میں اپنے اقارب کی رشتہ داروں کی مرہومین کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے بالقصوص امت محمدیہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بھی معافی کی دعائیں کیجئے اور جو امت ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے اسی میں ہمارے لیے بھی بہتری ہے اور ہمارے مصطفیٰ جالی رحمت کی امت کے لیے بھی بہتری ہے جہاں تک ہو سکے اچھے کام کیجئے اور اس مقدس مہینے کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کیجئے اور اسی کو اپنا مشعل رہ بنا کر کے تمام سال بھر عبادت ریاضت تقویہ و تحارت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں وَمَا دَيْنَا إِلَّا بَلَا